دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے اس پر اپنی بحث مکمل کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب کی کہ دعوت سر دیواروں سے مار مار کے ٹکرا کے مر جائیں گے مگر کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے یہ بخاری شریف جلد نمبر چار اس کی ایک دلیل ہم نے اپنے عقید اعتوہی سمینار میں ابتدائی پہلی دلیلوں میں پیش کی تھی اس سے بات شروع کر رہے ہیں یہ دے رہا ہوں ان کو کئی سالوں کے لیے اس کو سمجھیں سوچیں جواب دیں اور یہاں سے لے کر نجت کے گنجے پتھروں تک اور نجت کی اعلیٰ ایتھائٹی تک سب کو یہ دعوت ہے کہ اس کا جواب دیں یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے حدیث نمبر چھہزار چھتیس ہے جو بخاری شریف میں چار مقامات پر موجود ہے جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے چادر مانگی تھی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اختصار کرتا ہوں چادر انہوں نے مانگی تو صحابہ نے تنقید کی تم نے چادر کیوں مانگی وَقَدْ عَرَفْتَ عَنَّهُ لَا يُسْعَلُ شَيْعًا فَيَمْنَعَهُ تمہیں پتا بھی ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا تو تم نے چادر کا سوال کیوں کیا صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا میں نے چادر کیوں مانگی کہتے ہیں رجوت و برکتہ ہینہ لادے سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں بخاری شریف سند کی ذمہ داری استدلال لفظ لفظ کا اور مطلب یہاں جو موجود ہے اس کے لحاظ سے ہر چیز کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات بڑھا رہا ہوں القوسر الجاری شر بخاری اس کے اندر امام محمد بن اسماعیل شافی سملہ نفی وہ اس حدیث کی شرعہ میں کیا لکھتے ہیں چونکہ بات ہے آج عقیدہ توہیم اور آئینہ حدیث حدیث میں نے پیش کی اب آئینہ حدیث کی گواہیہ میں ادامت دے رہا ہوں وہ سجھوٹی فکر کو جن کا دیر شدی سے پہلے کوئی نشان نہیں اور دانے ہمیں دے رہے تھے کہ تم اٹھارہ سو ستامن اٹھارہ سو چو سٹھ سے پہلے نہیں اپنے مسلک کی کوئی ایک سطر نہیں دکھاؤ میں ایک سطر نہیں پورا پفتر دکھا رہا ہوں کہ دارے ہم سنے قرآن تک ہر تک اہل سنت ماجمات کے مسلک کے جھنڈے لہر آ رہے ہیں الکاؤسر والجاری جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ اس میں یہ لکھا ہے اور یہ حدیث جب بابو من استعدل کفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے وہاں پر امام لکھتے ہیں سوال کیوں کیا کہتے ہیں چادر اس لیے مانگی حضرت عبد الرحمان بن نوف چادر مانگنے والے کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگی کہ تاکہ میرا کفن بن جائے تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں لَمَّ آبُوْهُ عَلَىٰ فَيْلِهِ قَالَ لَمْ أَطْلُبْهُ لِدْدُنِيَا شہابی نے کہا میں نے دنیا کے لیے نہیں مانگی کس واسطے مانگی ہے کہتے ہیں بَلْ رِجَاءَ بَرْكَتِهَا میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے نتیجہ کیا ہوگا کہتے ہیں فَإِنَّهَا مَسْتْ اس نے چھوہ ہے اس چادر نے کس کو جَسَدْهُ الشَّرِیف میرے محبوب کے پرنور ڈسم کو مَسْتْ جَسَدْهُ الشَّرِیف اس نے میرے نبی علیہ السلام کا پرنور ڈسم چھوہ ہے تو کیا ہوگا کہتے ہیں فَيَكُونُ سَبَبَلْ لِدَفِ الْعَذَابِ یہ دفِ عذاب کا سبب بن جائے گی دفِ عذاب کا سبب بن جائے گی چادر میں نے اس لیے لی تاکہ دفِ عذاب ہو جائے دفِ عذاب کا سبب بن جائے میں پوچھتا ہوں جو بخاری میں بازِ لفظ ہیں صحابی کے ہینَ لَا بِسَحَنْ نَبِيُو صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا لَعَلِيُ اُكَفَّنُ فِيهَا کہ جب بھی فوت ہوں گا برکت تازہ ہی رہے گی کفن اس کا ہوگا میری قبر کی منزل آسان ہوگی تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے ان پر شرک کا فتوہ لگایا ہو کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ان پر یہ حدیث پڑی ہو اے عبد الرحمن بنوف اِزَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ تمہیں یاد نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے تم چادر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو اِزَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں کیا حضرت عبد الرحمن بنوف کو یہ حدیث نہیں آتی تھی یا جن کے سامنے پڑ رہے تھے کہ میں نے مشکل کشائی کے لیے چادر لی ہے کیا ان کو یہ حدیث یاد نہیں تھی کیوں نہیں بولے کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کے چادر کے پیچھے پڑ گئے ہو اِزَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی بولا ہو جس نے یہ حدیث مقابلے میں پڑی ہو اِزَسْتَ عَنْتَ فَسْتَ عِنْ بِاللَّهِ کہ جب بھی مدد چاہو رب سے چاہو تم چادر کی مدد لینا شروع ہو گئے ہو تم حدیث کے منکر ہو گئے ہو ربِ قَعَعَا کی قسم یہ ایک بھی نہیں بولے بلکہ سب نے اتفاق کیا اسی بخاری میں ہے حضرتِ سال بلساد راوی ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا اسی چادر کا سب نے کفن پینایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ صرف ان کا یقیدہ نہیں یہ ہم سارے صحابہ کا عقیدہ ہے میرے بھائیو دس وقت یہ نعرہ لگ رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ حدیث کے خلاف کام ہو چھپ کر جائیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرک ہو رہا ہو تو چھپ کر جائیں وہ جانتے تھے کہ سرکار کی چادر سے مدد لینا اللہ ہی سے مدد لینا ہے وہ جانتے تھے اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کا اس سلیبس اس کا یہ ہے اور نساب اس کا یہ ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی کسی سے نہیں مانتا یہ ان کا نساب نہیں جو امریکہ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایڈ پر زندگی گزارے اور سرکار کی مدد پر یہ پڑھیں وہ پوری حدیث پڑھ کے تو دیکھیں وہاں تو یہ ہے کہ اتنا ہے توکل والا کہ دوائی بھی نہیں لیتا اتنا ہے توکل والا کہ وہ تسمہ بھی کسی سے نہیں مانتا وہ خاص لوگوں کا نساب ہے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا کوئی میرے ذمہیں ڈیوٹی ہو تو بتا دو تم کون ہوتی ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے اب راب نے ہی تو ان کو بھیجا تھا خود تو آئے نہیں تھے تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے خدمت نہیں کروانی تو اللہ سے کہو آگ میں گھر رہے ہو ورنہ چل جاؤ گے تو وہ کیا بولے کہتا ہے کیوں کہوں رب سے حسبی من سوالی علمہ بحالی میرے مانگنے سے خود ہی بہتر جانتا ہے اب وہاں تو پھر پتا چلا دعا بھی نہیں کرنی چاہیے جبکہ سارے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگنا یہ تو خلیل تو اس کا بھی انکار کر گئے حسبی من سوالی علمہ بحالی بولوں تب جو وہ جانتا نہ ہو وہ تو جانتا ہے جس کا یہ انداز ہو نیچے امت میں آ کر تصبر کا توقل کا اس کے لیے ایک علیدہ سرے بس ہے لیکن شرک پھر بھی نہیں ہے یہاں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نبی علیہ السلام کی کپڑے سے چادر سے جو اس کو چند منٹی لگے ہیں بدن کے لگے ہوئے بیٹری چارج ہے مدد چاہتے ہیں لینے والے دیکھنے والے سارے مانگئے دفعہ عذاب کے لیے باعث بنے گی اب عذاستان تفستان باللہ کی تقریریں جو ہمیں سناتے ہیں وہ پوچھیں سے ہاوانے پھر چادروں چبے کے پانی کے لیے یہ مدد کے سارے سلسلے کس لیے کیے تو پتہ چلا عذاستان تفستان باللہ کا مطلب یہ ہے کسی بت کے پیچھے نہ جاؤ تاغوت کے پیچھے نہ جاؤ اللہ کے محبوبوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے